اسلام علیکم دوستوں میرے نام ہیں سفیان صدیق اور آج کی اس ویڈیو میں حالت بات کرنے والے ہیں شامی کے مائی ایہ 3 اور ویو س1 کے بارے میں مائی ایہ 3 کو پاکستان میں لاؤنج کر دیا گیا اور اس کی جو پاکستان میں پرائس رکھی گئی ہے وہ ہے 37,000 روپیز اور دوسری طرف ویو والوں نے بھی اپنا س1 کا 4GB RAM مالا ویڈیٹ لاؤنج کر دیا ہے جس کی پرائس رکھی گئی ہے 36,000 روپیز دوستو یہ دونوں ڈیبائیسز ایک ہی پرائش ٹیک میں آتی ہیں اور اس لیے ان کے درمیان جو کامپیٹیشن ہے وہ کافی زیادہ ٹف ہو گیا ہے اور آج کی سیورے میں بھی میں آپ لوگوں کو ان دونوں ڈیبائیسز کا ایک کمپلیٹ کمپیریزن پروائیڈ کرنے والا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون سا موائل بیسٹ ہے اور کون سا موائل آپ لوگوں کو کو بائی کرنا چاہیے اب یہاں پر میری آپ لوگوں کا ایک رویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں اب دوستو سب سے پہلے اگر بات کی جائے ڈیزائن کی تو یہ دونوں موائل سی بہت ہی کمال کے ڈیزائن کے ساتھ آتے ہیں دونوں موائل فونز میں آپ لوگوں کو سٹائلش بیک دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن جو ایم آئی ای ای 3 ہے اس میں آپ لوگوں کو گلاس بیل دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ ویو ایس ون پلاسٹک بیل کے ساتھ آتا ہے اور اس کے علاوہ ایم آئی ای 3 میں آپ لوگوں کو فرنٹ اور بیک دونوں پر ہی کورننگ اوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن دیکھنے کو مل جاتی ہے جبکہ ویو ایس ون میں کوئی بھی پروٹیکشن نہیں دی گئی تو اس لئے ڈیزائن اور بیل کے حوالے سے جو ایم آئی ای 3 ہے وہ ویو ایس ون سے بہتر ہے ڈسپلی کی بات کی جائے تو می ای ای 3 میں آپ لوگوں کو 6.08 انچز کا ایک ایچ ڈی پلس ریزولوشن والا ایمو لیڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر کورننگ اوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن بھی دی گئی ہے ویو ایس ون کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ لوگوں کو 6.38 انچز کا ایک فل ایچ ڈی پلس ریزولوشن والا سوپر ایمولاد ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پر کوئی پروٹیکشن نہیں دی گئی کوالیٹی کی بات کی جائے تو دوستو ویو آسمان میں جو ڈسپلی ہے وہ آپ لوگوں کو ایم آئی ایسی کی نسبت بہتر دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہاں پر جو ریزولوشن ہے وہ فل ایچ ڈی پلس ہے جبکہ ایم آئی ایسی میں آپ لوگوں کو ایچ ڈی پلس کی ریزولوشن دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ایم آئی ایسی میں آپ لوگوں کو گوڑیلا گلاس 5 کی پروٹیکشن دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ ویو ایسی میں کوئی بھی پروٹیکشن نہیں دی گئی پروسیسر کی بات کی جائے تو ایم آئی ایسی میں آپ لوگوں کو کوالکم کا سنیپ ڈیگن سکسٹی فائیو کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایرینو کا سکس ون زیرو کا جی پیو ہے ویو ایسی کی بات کی جائے تو یہاں پر میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی سکسٹی فائیو کا پروسیسر دیا گیا ہے ان کے انٹو ٹو سکور کی بات کی جائے تو ایم آئی ایسی کا جو انٹو ٹو سکور نکل کر آیا ہے وہ ہے وان لیک فورٹی تھاؤزن جبکہ ویو ایسی میں انٹو ٹو سکور کی بات کی جائے تو وہ ہے وان لیک فورٹی سیون تھاؤزن دوستو پروسیسر کے معاملے میں جو ویو ایسی ون ہے وہ ایم آئی ایسی سو تھوڑا سا بہتر ہے اور اس کے علاوہ ان دونوں ہی موبائل فونز میں آپ لوگوں کو 4GB کی RAM دیکھنے کو مل جاتی ہے جبکہ جو Storage ہے وہ آپ لوگوں کو Mi A3 میں 64GB internal storage دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ Vivo S1 میں آپ لوگوں کو 128GB internal storage دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ Mi A3 میں آپ لوگوں کو Hybrid SIM slot دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ Vivo S1 میں Dedicated Resi Card کی slot دی گئی ہے تو اس لئے Storage کے معاملے میں بھی جو Vivo S1 ہے وہ Mi A3 سے بہتر ہے کیمرہ کی بات کی جائے تو دوستو دونوں ہی موبائل فونز میں آپ لوگوں کو back side پر triple camera setup دیکھنے کو مل جاتا ہے جبکہ جو Mi A3 ہے وہ camera کے معاملے میں Vivo S1 سے بہتر ہے کیونکہ Mi A3 میں آپ لوگ کو main camera 48MP کا دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ Vivo S1 میں 16MP کا main camera دیا گیا ہے اس کے علاوہ دونوں ہی موبائل فونز میں آپ لوگ کو 8MP کا ultra wide angle lens دیکھنے کو ملتا ہے اور 2MP کا depth sensor ہے اور دونوں ہی موبائل فونز سے آپ لوگ پور کے ریزولوشن کی ویڈیوز کے record کر سکتے ہیں فرنٹ کیمرہ کی بات کی جائے تو دونوں ہی موبائل فونز میں آپ لوگ کو 32MP کا selfie camera دیکھنے کو ملتا ہے کیمرہ کے winner کی بات کی جائے تو میرے خیال سے جو Mi A3 ہے وہ camera کے معاملے میں Vivo S1 سے بہتر ہے موسیقی موسیقی بیٹری کی بات کی جائے تو Mi A3 میں آپ لوگ کو 4030MH کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر 18W کی fast charging دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ موبائل Qualcomm Quick Charge 3.0 کو بھی support کرتا ہے Vivo S1 کی بیٹری کی بات کی جائے تو Vivo S1 میں آپ لوگ کو 4500MH کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ موبائل بھی 18W کی fast charging کو support کرتا ہے اب دوستو بیٹری کے معاملے میں جو Vivo S1 ہے وہ Mi A3 سے بہتر ہے کیونکہ یہاں پر آپ لوگ کو 4500MH کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ دیگر چیزوں کی بات کی جائے تو دونوں ہی موبائل فونز میں آپ لوگ کو 3.5mm audio jack بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان دونوں ہی موبائل فونز میں آپ لوگ کو in display fingerprint sensor بھی دیا گیا ہے اب دوستو یہاں پر میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ Mi A3 میں آپ لوگ کو IR blaster بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس سے آپ لوگ AC اور TV وغیرہ کو control کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ Mi A3 میں آپ لوگ کو USB Type-C port دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ Vivo S1 میں micro USB کے port دی گئی ہے تو اس لئے Mi A3 جو ہے وہ اس معاملے میں Vivo S1 سے بہتر ہے پرائسنگ کی بات کی جائے تو Mi A3 کی official price ہے 37,000 روپیز جبکہ Vivo S1 کی official price ہے 36,000 روپیز اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ offline market سے purchase کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو اور بھی discount دیکھنے کو مل جائے اب finally دوستو اگر بات کی جائے conclusion کی تو اگر آپ لوگ design, build اور camera کے حوالے سے کوئی mobile buy کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ definitely Mi A3 کو purchase کر لیں لیکن اگر آپ لوگ display اور battery کے حوالے سے کوئی mobile buy کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ Vivo S1 کو buy کر سکتے ہیں جبکہ performance کی بات کی جائے تو دونوں ہی mobile phones میں آپ لوگوں کو تقریباً same ہی performance دیکھنے کو ملے گی لیکن یہاں پر جو Vivo S1 ہے وہ Mi A3 سے تھوڑا سا بہتر ہے اب دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو کون سا mobile buy کرنا چاہیے اور اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں مجھے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ